مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جبعہ مسجد حرام باتاریخ چھ سفر سن چودہ سچوالیس شجری بمطابق دو ستمبر سن دو ہزار بائیس اور عنوان جو چیز آپ کو فائدہ پہنچائے اس کے حریص بنے خطیب فدیلت شیخ ڈاکٹر بندربلیلہ حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشردین مدین تمام تعریب صاحب قدرت و عدمت زبردست اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدا کیا اور اندازہ لگایا شریعت مقرر کیا اور آسان بنایا سو ہر کوئی اس کے قضاء و قدر کی طرف رما دوا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک ہمسر اور مقابل نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں جو چنیدہ اور طاہر متحر ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو صاحبان مکارم و مفاخر ہیں تابعین پر اور تا قیامت اچھی طرح ان کا اتباع کرنے والوں پر اما بعد لوگو میں آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں تقوی بصیرتوں کا چراغ اور خزانوں کی کنجی ہے اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو مؤمنوں دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے اور روح و مال اس میں ودیت کیے گئے ہیں سمجھدار وہ ہے جو اس میں اپنے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے جھوکے کو غریمت جانیں یہ جامع نووی وسیعت ہے اور نفع بخش محمدی نصیحت ہے یہ مؤمن کے لیے مشعل اور اس کے عمل کی بنیاد ہے اس سے مقاسد تک رسائی اور آرزوں کا حصول ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کے حریص بنو اور اللہ سے مدد مانگو حضرات گرامی بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین اور دنیا میں نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ان کے مقرر کردہ راستوں اور اسباب کو اپنایا جائے اور ان کے حصول اور تکمین کے لیے بے حد عطا کرنے والے بادشاہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس سے مدد طلب کرتے ہوئے اسی کی طرف سچا رجوع کیا جائے جب بندہ حصول فائدے کے میدان میں اپنی حصے داری درج نہ کرائے تو وہ سست ہارا ہوا ہے نہ اسے خیر ملا نہ عزت پائی نہ دین حاصل کیا اور نہ دنیا ہاتھ آئی جب آدمی بلند ہوتا ہے تو بلندی کا قصد کرتا ہے اور جو پست ہوتا ہے وہ پستی سے مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں دینی نفا کا مدار نفا بخش علم اور نیک عمل پر ہے علم دنوں کی زندگی اور روحوں کی غذا ہے اس سے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے اور سب سے نفا بخش اور شریف علم اللہ اس کے اسماع و صفات اس کے اوامر نواہی اس کے شرائع و احکام اور کتاب کی معرفت ہے اور ہی بات نیک عمل کی تو اللہ کی عبادت و اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے بینطور کے فرائد نوافل اور رضاکاران عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کے ساتھ انجام دیا جائیں اور یہی تخلیق و پیدائش کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ نے فرمایا اور میں نے جن و انس کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں اور بندے سے دنیا بھی فائدے میں اس کا حصہ فوت نہیں ہونا چاہیے جیسے بار آور کام یا پاکیزہ حلال کمائی تاکہ وہ اپنے نفس کو مانگنے سے بینیاز کریں اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنے نفس اور اپنے ماں تحتوں کی ذمہ داری کو ادا کریں اللہ کا فرمان ہے وہ دات جس نے تمہاری لئے زمین کو پست ومطی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے فرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے جب بندہ نفع بخش چیز کی جستوجو میں اپنی مہنہ صرف کریں اور اپنی پوری طاقت لگا دیں پھر بھی اسے اپنا مطلوب برغوم نہ ملیں تو اللہ تعالیٰ کے قدر پر رضا مند ہونے کے باغ کے سائے میں آ جائیں اس سے اس کا ایمان بڑھے گا اس کا دل مطمئن ہوگا اور اس کا نفس پر سکون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی تقریف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا ویسا کرتا تو یہ وہ ہوتا بلکہ کہو اللہ نے جو مقدر کیا اور چاہا وہ کیا کیونکہ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص ایک نہ ایک سنت متوجہ ہو رہا ہے تم نے کیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہو گئی اللہ تمہیں لے آئے گا اللہ تعالیٰ حجیز پر قادر ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دیں اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائیں میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور میں اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے اللہ سے ہر خط آگونا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ کے لئے تمام حمد ہے ایسی حمد کی ہم اس سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں اور اس کے غضب اور آزمائش کے ٹلنے کی فریاد کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ کی دعوت تو قبول کریں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں اور جاننے کی نفع بخش چیز کو چاہنے میں بندے کیلئے اس بات سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے چنانچہ وہ اپنے عزم اور فعل میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب کام مقرر ہو گیا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تھے ان کے لئے بہتر ہوتا عظیمت کی سچائی اسے جمع کرنا اور یقینی بنانا ہے اور فعل کی سچائی عمل کو پورا کرنا اور داہر و باطن میں سے کسی کا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے یہ اخلاص کی درستی اور توقل کی سچائی کا باوقار معزز معنی و مطلب ہے اور لوگوں میں سب سے سچا وہ ہے جس کا اخلاص اور توقل درست ہو اتنی بات ہوئی آپ درود السلام پڑھیں ہدیہ کی گئی رحمت اور نمازی گئی نعمت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی رب نے آپ کو اس کا حکم دیا چنانچہ اس نے معزز قول میں فرمایا بے شک اللہ رس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب السلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود السلام اور برکتن حاصل فرما آپ پر آپ کے پاک پاک باز اہلی خانہ پر آپ کی بیبیوں امہات المؤمنین پر اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء رائم محنفہ عبی بکر عمر عثمان اور علیسی تمام آل و اصحاب سے اور ان لوگوں سے جتا قیامت ان کا چھتر اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما دین کی قلعہ کی حفاظت فرما اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر اے اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کر مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر قردداروں کا قرد ادا کر اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاء اتا فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن اتا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے امام اور ولی امر کی حق توفیق اور درستی کے ذریعے تعیید فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی احد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین اے اللہ حدود و سرحدوں پر تعیینات ہمارے سپائیوں کو درستی اتا فرما اے اللہ تو ان کا مہین و مددگار بن ان کی تعیید فرما اور ان کا سہارہ بن اے اللہ ہمارے لئے ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملات کی حفاظت ہے ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا جینا ہے ہماری آخرت کی اصلاح فرما جو ہمارا ٹھکانہ ہے زندگی کو ہمارے لئے ہر خیر میں زیاعتے کے سبب اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا اپنی رحمت سے یا رحم الرحمن اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اتا فرما اور آخرت میں بھلائی اتا فرما اور آکھ کی اذاب سے ہمیں بچالے سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلامنا على المرسلین والحمد للہ رب العالمین